بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں قاضی حسنین ارائی امید ہے آپ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ ویڈیو کے تھامنیل پر آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ان حضرات کے لیے ہے جو حفاظ اکرام ہیں علماء اکرام ہیں اور قاری صاحبان ہیں جو باہر ممالک قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں آن لائن ارنن کرنا چاہتے ہیں اور آن لائن قرآن مجید کی تعلیم دے کر اپنے معاشی حالات کو اور اپنے فارغ وقت کو جو ہے وہ مسروف کر اپنے فارغ وقت میں مسروف ہونا چاہتے ہیں اور اپنے فارغ وقت کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسلامی معلومات کے لیے دین اسلام کی سربولندی کے لیے جو ہے وہ صرف کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن قرآن ٹیچنگ ہے کیا آن لائن قرآن ٹیچنگ کہاں پہ ہوتی ہے پاکستان میں ہوتی ہے یا باہر ممالک انشاءاللہ اس پر تفصیلی جو ہے وہ میری ٹاپک سب چلتے رہیں گے تو لیکن آج جو پہلا ٹاپک ہے کہ آن لائن قرآن ٹیچنگ کے حوالے سے ہے کہ کس طرح کی جاتی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں کون کون سی سکیلز ہونے چاہیے حفاظ کرام قاری صاحبان کے اندر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے میرے دوست یہ بھی شکوا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کورس کرواتے ہیں یا آپ ہمیں جو ہے وہ معلومات دیتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ سٹوڈنٹ نہیں ملتے اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی سٹوڈنٹ فیس بک پر کس طرح تلاش کی جاتے ہیں ورسائب پر وغیرہ وغیرہ ان تمام ٹاپکس پر انشاءاللہ ایک علیدہ علیدہ تفصیلی جو ہے وہ چھے سے پانچ منٹ پانچ سے چھے منٹ کا جو کلیپ ہوا کرے گا وہ آپ حضرات تک چینل پہ مل جائے کرے گا اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں اچھا چلتے ہیں کہ آن لائن کوران ٹیچنگ کون حضرات کر سکتے ہیں آن لائن کوران ٹیچنگ میرے خیال سے وہ حضرات کر سکتے ہیں جن کا کونفیڈنس لیول جو ہے وہ زیرو نہ ہو یعنی وہ خود اطمادی کھو نہ بیٹھے ہوں وہ یہ نہ کہا ان کا یہ نہ ہو کہ ان کا ایک تو تجربہ بہت سارے میرے دوستوں کا تجربہ نہیں ہوتا بہت سارے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ آن لائن کوران ٹیچنگ کورس کرنا چاہتے ہیں یا کازی بھائی آپ اشتہار بنا دیں تو جب عمر کا پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی ایج کتنی ہے تو کہتے ہیں چودہ سال پندرہ سال پچھلے سال حفظ کیا ہے اس کو تجوید بھی ابھی مکمل طریقے سے تجوید کے ساتھ وہ قرآن مجید جانتا نہیں ہے اور اس کا پڑھانے کا جو تجربہ ہے جو ایک استاد کے اندر جو ہنر ہوتا ہے وہ ہنر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بائی ممالک میرے خیال سے وہ مشکل ہی سے پڑھا سکتا ہے بلکہ پڑھا ہی نہیں سکتا اگر سادھا الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں تو اب بات یہ ہے کہ یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو آپ کو یہ ریکوائر کریں گے کہ آپ جو ہے وہ ایک ویب سائٹ بنا لیں آپ پانچ ہزار روپے دس ہزار روپے دے کے جو ہے وہ ہم سے کورس کر لیں ہم آپ کو سٹوڈنٹ دیں گے ہم آپ کو کمیشن پر سٹوڈنٹ دیں گے آپ نے بس پڑھانا ہے یا ہماری اکیڈمی جوائن کر لیں تو یہ سب دھوکہ ہے یہاں پہ میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں شاید میری بات میں اسے بھی آپ کو آپ اتفاق نہ کریں لیکن جب آپ سے بیٹے گی جب آپ اس راستے پر چلیں گے منظر تلاش کرنے کے لیے تو انشاءاللہ آپ کو میری باتوں کا ایک ایک قدم پہ آپ کو جو ہے اس کا رچوڑ ملتا جائے گا تو چلتے ہیں کہ کون کون حضرات جو ہے وہ باہر مبالک پڑھا سکتے ہیں جن کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ آتا ہو وہ حضرات پڑھا سکتے ہیں بہت سارے علماء ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں ناظرہ آتا ہے تجوید کے ساتھ قرآن مجید آتا ہے ہم حافظ نہیں ہیں تو کیا ہم ناظرہ قرآن وغیرہ پڑھا سکتے ہیں تو جی ہاں آپ بالکل پڑھا سکتے ہیں اور میرے بہت سارے دوست جو ہے وہ اس طرح پڑھا بھی رہے ہیں الحمدللہ اور اگر آگے چلا جائے اس کی بات کی جائے کہ آپ جو ہے وہ کس ایپ پر پڑھا سکتے ہیں کس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پڑھا سکتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ ٹاپک آگے جو میرے ٹاپک وائز ویڈیوز ہوں گی ان میں آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو پڑھانے کے والے سے آپ کے پاس کوئی لیپ ٹاپ کی یا بہت بڑے کوئی مطلب ٹیپ کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے پاس موبائل ہے اس کا فرنٹ کیمرہ بس سیٹ ہونا چاہیے اور کچھ نہیں بلکہ اگر آپ زوم اپلیکیشن پر پڑھائیں گے تو فرنٹ اور بیک کیمرے کی بھی جو ہے وہ اپنا مرکوائیمنٹ نہیں کرتا کہ وہ ٹھیک ہونے چاہیے آپ کے پاس بس ٹچ موبائل اور ڈرائیڈ آئی فون جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اور کھونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اپنا سادہ موبائل ہے بہت سارے دوست رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے پوسٹ بنا دیں پیسے ہم دے دیتے ہیں پوسٹ بھی آپ خود ہی چلا دیں سٹوڈنٹ کو محتمل کر کے ہمارے پاس بیجے تو میں نے کہا بھائی یہ پاکستان نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو سٹوڈنٹس ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہزار روپے لے لیں پندرہ سو لے لیں زیادی بات ہے ہمارے معاشی علاہت ایسے ہیں کہ ملک ڈیفارٹ ہونے کے کشم کشم ہے کنارے پہ کھڑا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہزار پندرہ سو ہی ملے گا اگر باہر ممالک جہاں پہ ڈالر چلتے ہیں پاؤنڈز چلتے ہیں درہم دینار اور کویتی ریال وغیرہ چلتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے بہت اعلیہ کے ساتھ جو ہے وہاں پڑھا سکتے ہیں وہاں آپ کو دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار تک بھی اگر آپ حفظ کروانا چاہتے ہیں اگر اپنا بکچہ اگر کوئی حفظ آپ سے کروانا چاہتا ہے حافظہ قرآن بنوانا چاہتا ہے تو اس کی جو فیس ہے منتلی جو ہے بیس بیس ہزار میرے دوست لے رہے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے اشکال آتے ہیں کہ یار یوٹیوب پہ جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز ملتی ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا اچھا بہت ساری وجوہات ہیں اس معاملے میں کے فائدہ کیوں نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کوئی یوٹیوبر آپ کو سمجھا رہا ہے آپ کے ذہن میں نہ آرہا ہو بہت سارے پتھان بھائی ہوتے ہیں ان کو بلکل سمجھ نہیں آتا معذرت سے ماری اردو تو اس وجہ سے ایک تو سمجھانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے میرے انشاءاللہ ویڈیوز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دائرے لگا لگا کے اوپشنز بتائے جائیں گے اس کا طریقہ استعمال بتایا جائے گا ہر چیز اس کے اندر جو ہے وہ بتائی جائے گی کہ آپ جو ہے وہ پڑھانا چاہتے ہیں تو کیسے طرح پڑھا سکتے ہیں سٹوڈنٹ کو مہتمند کس طرح کرنا ہے سٹوڈنٹ تک اپنی پوسٹ اپنی ایڈورٹائزنگ اپنی مشہوری اپنے اونر کی سکلز کو وہاں تک کیسے ایڈورٹائز کرنا ہے اور سوشل میڈیا سے سٹوڈنٹ کس طرح ملتے ہیں پڑھایا کیسے جاتا ہے فیز کس طرح وصول کی جاتی ہے بائن مبالک کے مبالک کا ٹائم ٹیبل کیا ہے اس کے حوالے سے اگر ہمیں انگلش نہیں آتی تو اس حوالے سے تو انشاءاللہ یہ مارا پہلا انٹروڈیکشن ویڈیو تھا تو آگے جو ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت سارا نفع ہوگا بہت سارا فائدہ ہوگا میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں لیکن اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ حاصل ہوا ہے تو پھر میں آپ کو ریکوائرمنٹ کرتا ہوں کہ آپ میری بھائی ویڈیو لازمی دیکھیں اور پڑھانے کے متعلق آخر میں بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ خواتین پڑھا سکتی ہیں یہ نہیں پڑھا سکتی ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی مکمل جو ہے وہ ویڈیوز میری ابرتہ پنجاب چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی آپ چینل کو سبسکرائب فرما کر ساتھ ہی بیل ہوتی ہے وہاں پہ اس کو کلک کر کے آر نوٹیفکیشن پہ جو ہے وہ سیوکاللہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اجازت دیجئے نیچ ٹروپک میں ملتے ہیں آن لین قرآن ٹیچن کے والے سے اللہ حافظ قاضی حسنین